ویلکم بیک دوستو ایٹ مینونز ویلوگ میں یہ ہے ہمارا البینیا کا ٹور ویلوگ نمبر ٹین اور ہم جا رہے ہیں بیرات اٹان آف تھاؤزن وینڈوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور اس کے بارے میں کیا ہی کہوں یہاں پہ بیرات کا کیسل ہے پھر وٹر فال ہے کافی سے آرہی چیزیں ہیں دیکھتے ہیں اپنا یہ ویلوگ کل کمانی لیک سے کل کمانی لیک سے ہم تین بجے نکلے تھے جب بوٹ کر ڈرائیو کر کے لیے میں ان روڈ پہ پہنچے وہ قریبا چار سوچار بجے تھے وہاں سے بیرات کا ڈرائیو ساڑھے چار پانچ گھنٹہ تھا لیکن یہاں کی ٹافی کے حساب سے سی گھنٹے پہ لگی گیا تو ایسا بیرات میں پہنچ گئے کل رات میں تو کچھ دیکھنے کا نہیں ملا یہاں پہ پریتی اور یہ تھے پریتی اور میں تھے اور یہاں پہ آریان دیپا اور ممی یہ آٹل کبھی اچھا یہاں اوپر سے نظار آ دیکھا ایسا کچھ ہے کافی اورنج اولیو پیڑ لگے میں بلینڈ گرینڈ کر کے آٹل باہر ہوگا اس میں ہم لگائے گا یہاں سے باہر کروی یہاں کافی ساری کافی سارے یہاں ambience ان کا بہت اچھا ہے اندر گھر کے روم کے اندر بھی اور ان کا ملٹے کار پوچھیں گے ہم لگ اور یہ میں پہوے رہے چھے بجے نہ دو کے ریڈی پہوے کرتے ہیں یہ لیمبو تو نہیں ہے موسم بھی لگ رہی ہے بیرات میں دونوں بھی روم ہم کو کافی اچھا ملا اور کل رات کو ہم دیر سے پوچھے تھے ہم لوگ تیرانہ ہوتے ہوئے آئے چکرہ ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا انگین ریسٹورنٹ تھا اور یہاں پہ آکے آرین کی تربیت تھوڑی بگڑ گئی بیرات میں بلین گرینڈ میں آکے ہم نے رات کو سٹیک کیا سویرے کا ایسا ہے یہاں سے سویرے کا ایسا ہے نظارہ یہ شہر کو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ وینڈو آف تھاؤزن یہ ہے اولیوز ٹری بلینڈ ریسٹورنٹ اینڈ بار ہوتل اچھا کا سا سائز ہے چھوٹا سا جھاڑ ہے بھر بھر کے پسٹے میں دیکھ رہا ہوں پرومو گرینیٹ کا بھونسائی اور پرومو گرینیٹ بھی پور اتالک بھر کے لگا ہوا ہے یہ ہے ویرات کا اول سٹی اور اسے تاؤزن وینڈو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ جو گھر ہیں سارے لائن سے ان میں ہزار وینڈوز ہیں اس لئے اس کا نام تھاؤزن سٹی کے نام پہ ہے اور یہ ہے میں اور خوشی اور پیچھے پریٹی ماسی اور یہ نہیں آئے کیونکہ بہت دھوپ ہے یہ ہے ہم بھرات کے جیو رکا سیٹ پہ اور یہ بریج ہے ہاؤزن وینڈوز کی ادھر اور یہ ہم ہے یہ جو گھریکا بریج ہے وہ کنیک کرتا ہے منگلیم اور گھریکا کوٹس کو اور یہیں سے ہی منگلیم کے جو بھی فوٹوز یا ڈرون شوٹس اور اچھے اچھے تصویریں یہیں سے نکالے جاتے ہیں اندر ماسی آرین کی طبعے ٹھیک نہیں ہے تو ممی بھی بیٹھی بھی ہے سٹریٹ اوپر ٹرینیٹی چرچ ہے ہولی ٹرینیٹی چرچ تو آرین نہیں ہے اور اسے بورا لگے گا اگر میں آکرہ گیا تو سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہیں جاؤں کیونکہ اس کو بتا چلے گا تو اس کو بورا فیل کرے گا مچھی پکڑ دے ہوئے is that fish inside fish fish dubai 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 البینیا میں ایک اچھی چیز دیکھی جو شادی کے لئے گاڑیوں کا کافلہ جاتا ہے تو سارے ہون بجاتے ہیں انکلوڈنگ پولیس کی گاڑیاں بھی یہی منگلیم میں بیرات کیسل ہے اور ہولی ٹرینیٹی چرچ جو کی چودہ سو کی دشک میں بنایا گیا تھا لیکن اب بھی ہم لوگ یہ سووینیس کی شاپ میں جا رہے ہیں یہاں سووینیس شاپ میں ہم لوگ نے فریج مینگنٹس وغیرہ لے لیے اور اس کا پیمنٹ کر کے ہم لوگ باہر نکلے لیکن باہر آنے کے بعد میں میرا ریسیب پہ دھیان گیا تو انسٹیڈ اف سکس تاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ لیک کے جگہ اولنگ نے سکسٹی ایٹھ تاؤزن لیک چارچ کر دیا تھا بائی مسٹیک سے جو کی ان کو دکھانے کے بعد میں ان کے پسینے چھوٹنے لگ گئے اور ہمارے تو چھوٹی رہے تھے بعد میں ان لوگ نے ہمار کو کیش ریٹن کیا ہم لوگ بیرات سے نکل گئے تھے کیونکہ آریان کی تب یہ ٹھیک نہیں تھی تو ہم لوگ نے سوچا سیدھے جیو کسٹرہ جاتے ہیں اس کے بیچ میں یہاں پہ ہم لوگ نے ایک چھوٹا بریک لیا یہاں تھوڑا ایکسپلور کرنے کے بعد میں ہم لوگ پھر بڑھ گئے ہیں جیو کسٹرہ کے طرف باقی آگے کا ولاغ جیو کسٹرہ میں دیکھیں گے تل دن بائی ان ٹیک کیا لیکن اس سے پہلے میں سبھی دوستوں کو کہوں گا کی پلیز جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور سب سے انپورٹنٹ شیئر کریں تل دن بائی ٹیک کیا لاب یو آل کریں مہینہ ہم گئے نحن لیکن ہم پتہ چل رہا ہے پانی بہت عمر موسیقی